اے نبی پیارے نبی سنت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد یہ آپ کا سوال ہے کہ اگر آنکھ میں بھینگا پن آ جائے تو کیا کرنا چاہیے میرے دوستو آنکھ میں بھینگا پن جو ہے یہ دو قسم کا ہے نمبر ایک بچپن سے پیدائشی ہے یعنی بائے برت ہے آنکھ میں بھینگا پن آ گیا ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو جاتا ہے یعنی کوئی تکلیف آئی کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا کوئی غم کی خبر سنی یا کہیں سے گر گیا بلندی سے تو بھینگا پن آنکھ میں آ جاتا ہے اس کے متعلق بھی آپ یہ بات سن لیں اللہ رب العزت اس کو صحیح فرمائیں گے انسان کے چہرے پر سات سراخ موجود ہیں ان سات سراخوں میں ایک ایک سراخ پر آپ نے جس چیز کو پڑھ کے پھونکنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے ہماری فیملی میں ایک بچے کے ساتھ یہ ہوا تو ہم نے اسی طرح اس کے ساتھ وظیفہ پر عمل کیا اللہ رب العزت نے اس کے آنکھ کو صحیح سلامت فرما دیا بلکل وہ دیکھنے والا بند گیا تھا میں آپ کی خدمت میں وظیفہ ارز کرتا ہوں یہ سورت نجم کی آیت نمبر سترہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک بار آپ اس کو پڑھیں اور ایک بار آپ نے سورت یاسین پڑھنی ہے اور سورت یاسین کی ترتیب کے سورت یاسین میں سات مبینے ہیں یعنی شروع سے سورت یاسین آپ مبین پر پہنچیں پھر سورت یاسین شروع کریں پھر دوسری مبین پر پہنچیں پھر سے شروع پڑھیں پھر تیسری پر پہنچیں پھر سے شروع کریں یہ آیت نمبر بارہ آیت نمبر سترہ آیت نمبر چوبیس آیت نمبر بیتالیس آیت نمبر ساٹھ آیت نمبر ایک کم ستر اور آیت نمبر ستتر یہ سات مبینوں کے آیات ہیں آپ اس کو مسلسل وہی سے پڑھیں گے ایک بار صورت یاسین بنے گی پوری کی پوری ہر مبین سے شروع کر کے واپسی پہ شروع یہ دو پڑھیں ایک صورت نجم کی آیت نمبر سترہ اور اس طرح پہ صورت یاسین اور پھر بچے کے آپ نے کان میں پھونک مارنی ہے اور یہ یاد رکھیں جب آپ پہلی پھونک ماریں گے وہ پہلی مبین تک ہوگی دوسری سراخ میں یعنی کان کے دائیں طرف سے شروع کریں اور پھر کان کے بائیں طرف پہ جائیں پھر دوسری مبین پھر تیسری مبین ہے پھر ناک کے سراخ میں پھر ادھر ناک کے دوسرے سراخ میں چار ہوگئے پانچوے نمبر پہ موہیں چھٹے نمبر پہ پہلی آنکھ ہے اور ساتوے نمبر پہ دوسری آنکھ ہے یہ سات مبینوں کو آپ پھونکیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور اس بچے کی اور اس بندے کی آنکھوں کو صحیح سلامت فرما دیں گے جزاکم اللہ تعالی